لائک کریں صرف لائک کریں بلائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے صرف سے بلائک فکر سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ نووی اور دسویں کا روزہ اس ماہ محرم کا ضرور رکھنے کی کوشش کریں کہ بہت فضیلتیں احادیث کے اندر ان روزوں کی آئی ہے اور خاص طور پر میں یہ بھی ارز کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں خوب لوگوں کو پانی پلاؤ اور پانی کا احتمام کرو آپ نے آج بھی اخبار میں پڑا ہوگا کہ کئی ہزار مہاراش کے دیہات یہ کہہ زدہ ڈکلیر کیے گئے ہیں جہاں پانی کے قطرات کی بھی قلت ہے بلکہ آپ مہاراش کے دیہاتوں کو اپنی طرف رکھیں بیونڈی گوونڈی ان علاقوں میں ہی آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی پانی کی کافی قلت ہے پانی کا اسراف کرنے سے بچیں اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو پانی کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں ارسکارا آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پہنچا کہ محرم میں جو سبینے لگتی ہیں پانی کی کیا ان سبینوں کو لگانے سے کوئی ثواب یا فائدہ حاصل ہو سکتا تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جواب میں لکھا اگر لگانے والا اللہ کی رضا کے لئے لگاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے لگاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ارس کیا کہ حضور گناہوں میں میں ڈوبا ہوا ہوں کوئی نسخہ بتائیں جس کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلاؤ کہ پانی پلانے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیا بہت بڑا علاج ہے اسی لئے کبھی آپ یہ سوچا ہو شاید کہ روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر کتنا سماتا ہے بہت سواب ہے بہت سارے علاقے کہہ زنہ ہیں آپ اپنی بیسار کے مطابق کوشش کریں ہزاروں لوگ اس وقت گھروں میں سنتے ہیں سینکھوں لوگ پوری دنیا میں اس وقت یہاں کا اجتماع سن بھی رہے ہیں اور الحمدللہ دیکھ گئی ممالک یہ ہفتہ واری جو اجتماع ہوتا ہے کم و بیش دس بارہ چودہ پندرہ کنٹیوں کے اندر لوگ بیٹھ کر کے پورا اشتماع سنتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں پانی پلانے کا کام کرو بہت سواب ہے اور چونکہ یہ قہد کا معاملہ ہے اور بہت سارے علاقے قہد زدہ ہیں جہاں لوگ پانی کے قطرات کے لیے ترستے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کریں اور اسراف پانی کا جو ہے وہ کرنے سے بچیں کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وضع کرنے میں بھی اگر کوئی پانی کا زیادہ استعمال کرے تو قیامت میں اس پانی کا بھی اسے جواب دے نہ دے گا تو پانی کے اسراف سے بچیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اسی طریقے سے آپ جو کچھ بھی نیاز وغیرہ کرتے ہیں ضرور کریں لیکن اس بار کا خیال رکھیں کہ اسراف نہ ہونے پائے اسراف سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی گلی میں پانچ سو دیکھ بن گئی اور بات نے پتا چلا کہ کھانا گٹر کے اندر ادھر پڑا ہوا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے سنبھل کر سوچ کر یہ ساری چیزیں کرو تاکہ لوگوں کو بھی پہنچے اور لوگوں کے ضرورت بھی پوری ہو اللہ رب العزت جلو جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعالی پاک کے صدق و طفیل ہم سب کو امام عالی مقام علا چدہی و علیہ السلام کی تعلیمات پر ان کی صیرت تیبہ پر ان کے عقیدے پر ان کے افکار و نظریات پر ان کی استقامت فی تین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے